یہ دنیا امتحان گاہ ہیں آزمائش ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالی خوشی سے غم سے مشکل سے آسانی سے صحت سے بیماری سے مالی تنگی سے مالی فراخی سے محبت سے دشمنی سے نفرت سے دوستی سے ہر ہی طریقے سے آزماتا ہے کسی کو اللہ بہت محبت کرنے والے دے دیتا ہے اور کسی کو بہت دشمنی کرنے والوں سے آزمان لیتا ہے کسی کو صحت دیتا ہے کسی کو بیمار کر دیتا ہے کسی کو مالی تنگی دیتا ہے کسی کو مالی فراخی دیتا ہے تو یہ آزمائش ہیں اور زندگی کے حالات صرف آزمائش نہیں ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں زندگی میں آنے والی مشکلات جب آزمائشیں ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آندھی طوفان ہمیشہ نہیں رہتے چھٹ جاتے ہیں اور جب چھٹ جاتے ہیں تو موسم پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو جاتا ہے اور پزا جو ہے وہ پہلے سے زیادہ صاف ہو جاتی ہے تو اگر مشکلات ہیں تو اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ تنگی کے ساتھ آسانی اور سہولت بھی ہیں تو بہرحال گھر کو آباد رکھنا اس کے اندر تحمل سے زندگی گزارنا ایک عورت کے لیے گھر کے اندر رائی جھگڑا فتنہ فساد کر کے اور اس گھر کو توڑنے سے بہت بہتر آپشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتاتا ہے کہ اگر ازواج کے حقوق میں کسی شکل میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو اس کو کمپرمائز کر کے رینسائی اگری کنسائل کر کے برداشت کر کے ٹولرنس اور تحمل سے گیون کر دینا یا درگزر کر دینا اور جیسے قرآن میں آیا وصل ہو خیر صلاح کر کے گھر کو جاری رکھنا بہرحال بہتر قیفیت ہے اور اگر ایک قسم کی ازمائشہ تو اللہ نے اور بہت سی نعمتوں سے نماز بھی رکھا ہوتا ہے اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہے اللہ نے شہر کی زندگی بھی دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال گھر عزت بھی دی ہے اللہ نے صحت مند پندرست اولاد بھی دی ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی اور کسی کے پاس بھی سب کچھ نہیں ہوتا اور پھر سب سے بڑھ کے ایک خاتون کے لیے گھر توڑ کر اور گھر میں برباد تعلقات اپنے برباد کر کے اور گھر کو طلاق کے معاملے تک پہنچا کے اگر شوہر کچھ حقوق نہیں دے رہا تو ان کچھ تھوڑے سے حقوق کو لینے کے چکر میں اتنا فتنہ فساد کیا جائے کہ معاملہ طلاق تک پہنچ جائے اور عورت سارے کے سارے حقوق سے محروم ہو جائے اس سے بہت بہتر آپشن یہ ہے کہ تھوڑا سا گیون کر کے کمپرومائز کر کے ریکنسائل کر کے گھر کو آباد رکھا جائے کیونکہ بہرحال گھر کو توڑ لینا اور پھر میکے جا کے بھائیوں بھابیوں اور میکے کی چوکٹ پر بیٹھنا اور وہاں پہ زندگی گزارنا بساوقات بچوں کے ساتھ بساوقات بچوں کے بغیر وہ اس سے زیادہ مشکل اور اس سے زیادہ ڈیفکلٹ آپشن ہے ہر شخص کو زندگی میں کچھ حالات کی آپشنز دی گئی ہوتی ہیں اور انہی حالات میں اس کو پک آؤٹ کرنا ہوتا ہے اب ایک خاتون جس کا شوہر اس کو اٹینڈ نہیں کر رہا اس کو توجہ نہیں دے رہا اس کے حقوق نہیں دے رہا اس کی لئے ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اس شوہر کو چھوڑ کے اپنے میکے کے گھر میں منتقل ہو جائے اور دوسری آپشن یہ ہے کہ یہاں پہ کمپرومائز کر کے گیون کر کے اسی گھر میں کم حقوق کے اوپر ریکنسائل کر کے زندگی گزارتی رہے سو آل دو تو اس کو انہی دو میں سے ایک پک آؤٹ کرنی ہے اور پھر وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو سیچویشن کو پک آؤٹ کر لیتی ہے اس کو اسی میں پھر ثابت شاکر اور رازی بھر رضا رہ کے اللہ کے احقامات اور خدود اور قیود کے مطابق اپنے فرائض کو فرشناسی سے ادا کرنا ہے اور یاد رکھئے گا اگر زندگی میں کچھ حقوق نہیں بھی ملتے چاہے وہ والدین کی طرف سے ازواج کی طرف سے اولاد کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی اگر کچھ حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوتی ہے اور ہم اپنے کچھ حقوق سے محروم ہوتے ہیں تو یاد رکھئے گا ان کو درگزر کر کے قیامت کے دن اس عادل رب کے حوالے کر کے چھوڑ دیجئے کیونکہ قیامت کا دن یوم الحق ہے اس دن وہ صرف حق کو ثابت ہی نہیں کرے گا بلکہ وہ لوگ جن کے حق مارے گئے ہوں گے اور جن کے حق نہیں دیئے گئے ہوں گے تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ دنیا میں اللہ کے بندے حق ویسے ادا نہیں کر سکتے جیسے قیامت کے دن وہ عادل مہربان رحمان رب اپنے بندوں کے حق ادا کر سکتا ہے جب ہم بالکل خالی ہاتھ ہوں گے تن تنہا ہوں گے اللہ رحمان سے جنت کے طلبگار امیدوار ہوں گے اس دن جب وہ حق ادا کرے گا تو وہ اپنی شان میں ادا کرے گا جیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو قیامت کے دن پر اللہ سبحانہ تعالی ان دعاؤں کے بدلے عجر اور اپنی رضا سے نوازے گا تو اسی طرح قیامت دنیا میں جن لوگوں کے حق ادا نہیں ہوئے ہوں گے وہ دعائیں جن کی ادا قبول نہیں ہوتی وہ قیامت کے دن روئیں گے اور جن کی قبول ہو گئیں وہ قیامت کے دن روئیں گے کہ کاش ہماری دعا کوئی دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی تو وہ جن کے حق دنیا میں غصب ہوئے تھے اور جن کے حق دنیا میں ملے تھے وہ قیامت کے دن روئیں گے کہ کاش ہمیں ہمارے حق دنیا میں دیئے ہی نہ گئے ہوتے تو بہرحال اللہ نے فرمایا وصل ہو خیر اور اللہ نے فرمایا فَصَبْرُنْ جَمِيد اللہُمَا جَعَلْ لِي سَبُورًا وَجَعَلْ لِي شَكُورًا